لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوا ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی ہے تو نہیں میرے نبی مکرم فرماتے ہیں ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو سبحانہ اے ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے یہ کیا معامل آگے ادھر مجھے اٹھاتے ہو ادھر رکھتے ہو پھر دائیں پھر بائیں آگے پیچھے جانے مطلب کیا آگے میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے سچے رسول جب میں آپ کو کاندھے پھوٹا کے چلتا ہوں بس یہ خیال آتا گے کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں سے نہ آجائے تینوں کی تلواروں کی بارش نہ کر ڈالے اے آقا کریم اے میرے داتا اے نبیوں کے سلطان مجھے یہ خیال آتا گے پھر میں آپ کو نیچے رکھے دائیں بائیں کا پہرہ دیتا ہوں ادھر سے کوئی نہ آجائے ادھر سے کوئی نہ آجائے دائیں سے کوئی نہ آجائے بائیں سے کوئی نہ آجائے اور میں نے پچھلے جو میں عرض کیا کہ حضرت مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتا کہ سب سے بہدر کون ہے لوگوں نے کہا آپ سے بڑا بہدر کون آگا کلائے خیبر کو اٹھا کھاڑ کے پھینکنے والا مولا علی نے فرمایا نہیں مجھ سے بڑا بہدر ابو بکر ہے عرض کی کیسے کہا کہ وہ جنگ بدر میں حضور کا اکیلے پہرہ دے رہے تھے اپنی جان بھی تھی اور جانوں کی جان بھی تھی وہ سب سے بڑے بہدر ہیں سبحان اللہ اور جس کے لئے مولا علی فرما دے نا تو اندازہ لگاؤ وہ پھر کتنا بہدر ہوگا میرے نبی مکرم کو اٹھاتے گئے تھا کے پھر چل دیتے گئے یہ سفر غار سور کی طرف شروع ہے راستے میں خاردار درخت بھی گئے اور یہ نوکل پتھر بھی گئے اس وادی کے اندر سے گزرتے ہوئے کہیں اترائی کہیں چڑھائی دائیں بائیں پہاڑوں کے اوپر سے سفر گئے اور یہ غار سور کتنی اونچی پہاڑ ہے سیدھی کھڑی پہاڑی ہے آج تو بڑی سہولتیں موجود ہیں کیونکہ ترکیوں نے اسے کھوڑ کھوڑ کے کات کھوڑ کے وہاں پہ سیڑیاں بنا دیئے اب تو چلنے کے لئے بڑا آسان ہے اب تو وہاں راستہ بنا ہوا گئے اب تو لوگ چڑھتے گئے لیکن وہاں اچھے اچھے پیلوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے گئے وہ ایک کمزور اور ذرا بوڑے بزرگ تو دیکھ گئے انکار کر دیتے گئے لیکن جس کے دل کے اندر میرے نبی مکرم کی عظمت موجود ہو سچا عشق موجود ہو وہ میرے نبی مکرم کی تین روزہ اس مسکنگاہ اس غار سور کی زیارت کے لئے بندہ گرتے پڑتے بڑے بڑے کمزوروں کو دیکھا وہ ضرور وہاں پہنچتے گئے جہاں میرے نبی مکرم نے تین راتیں گزاری ہیں اس غار سور کی اس چڑھائی پڑا اس چڑھائی میں اس پہاڑی کے اوپر عظمت ابو بکر صدیق نے میرے نبی مکرم کو کاندے پہ اٹھایا گئے اللہ اللہ کتنی شان ہوگی صدیق کی وہ کیا منظر ہوگا جب میرے نبی مکرم کو صدیق اکبر نے اٹھایا ہوگا ایک پیر دائیں طرف میرے نبی مکرم کا صدیق کے سینے پہ موجود ہے دوسرا پیر بائیں طرف نائیں صدیق پہ موجود ہے دونوں پیر ادھر سینے پہ گئے کاندے پہ میرے نبی سوار ہیں ابو بکر چلتے گئے روایتوں میں یوں آتا گئے اے کبھی دائیں پیر کبھی بائیں پیر ابو بکر صدیق چوم لیتے گئے میرے نبی کا سفر ہو رہا گئے اوہ صدیق اکبر کی میراج ہو رہی ہے اور یہ کون ہے یہ صدیق ہے یہ سوار کون ہے یہ میرا تیرا نبی ہے اور یہ صاحبِ قرآن گئے بس جب رات چل رہ گئے تھے یوں لگ رہا تھا صدیق کا کاندہ رہلِ قرآن گئے اور اوپر سوار ہونے والا صاحبِ قرآن ہے یہ رہل ہے نا صدیق کا کاندہ رہل بن گیا اور میرے نبی اس رہل کے اوپر رکھے گئے قرآن بن گئے یہ سفر شروع ہے اللہ اللہ یہ چڑھائی چڑھنے کے بعد اے میرے نبی مکرم کے پیر تھوڑا بوٹ چلتے تو زخمی ہو جاتے وہ غار جس کے اندر میرے نبی مکرم تین دن رکھے جب اس غار کے اوپر پہنچے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے اجازت دے میں غار کے اندر جاؤں جگہ پناوں پھر آقا آپ کو بھلاوں آپ بھی تشریف لے آئیں آپ بھی تشریف لے آئیں حضرت ابو بکر صدیق غار سور کی اس پہاڑ کے اندر گئے اللہ اللہ نہ چیز بھی جب گیا ادھر بڑی ہم نے بھی ناتے پڑیں اس وقت بڑی یاد آئیں میرے نبی مکرم کی صدیق اکبر کے اس منظر کی اللہ اللہ میرے نبی مکرم باہر کھڑے رگے رات کا اتنہائی ہے ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے آپ نے جا کے اس غار کی صفائی کر ڈالی اس کے اندر صفائی کر ڈالی اب اس میں جو سراختے آپ نے کمیز اتاری آپ کی جو چادر تھی آپ نے اسے پھاڑ پھاڑ کے ان سراخوں کو بند کیا کیوں اس لیے کہ زمین کے ان سراخوں کے اندر سے کوئی ازدہ کوئی تکلیف دینے والا جانور نہ نکل آئے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دے ابو بکر کو یہ گوارہ نہیں تھا آپ نے اپنی کمیز کو پھاڑ پھاڑ کے وہ جتنے سراخ تھے سب بند کر ڈالے جب سراخ بند ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق بہر آئے عرض کی آقا تو شریف لے چلیے میں نے تیارت آپ کا گھر کر دیا گئے یا رسول اللہ اندر تو شریف لے جائیں میرے نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر ابو بکر جب اندر گئے تھے وجود پہ کپڑا موجود تھا اب بہر آئے ہو کمیز کی درگ ہے اوے چادر کی درگ ہے عرض کی آقا کمیز بھی آپ پہ قربان ہے اوے جان بھی آپ پہ قربان ہے مال بھی آپ پہ قربان ہے یہ صدیق کیا ہاروں ہزاروں صدیقوں وہ بھی آپ پہ قربان ہے اندر سراخ تھے میں نے کات کے کپڑا لگا کے انہیں بند کر ڈالا گئے ادھر میرے نبی مکرم غار سور کے اندر داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے گئے ادھر میرے آقا کریم بھی گئے حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں پیر بچھا کے پلکی بنا کے بیٹ گئے عرض کی آرسول اللہ اس سفر میں آپ بڑے تھکے ہوئے گئے پریشان بھی گئے آقا اس چڑھائی میں آپ تھکے ہوئے گئے ابو بکر کا دل یہ کہتا ہے ابو بکر کی محبت یہ کہتی ہے آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر کے آرام کر لیں تھکاوٹ نکل جائے گی تھکن دور ہو جائے گی میرے نبی مکرم نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پیر اٹھایا ایک سراغ رہ گیا تھا کپڑا بچا ہوا نہیں تھا باقی تو بند تھے آپ نے اپنی ایڑی اس سراغ کے اوپر رکھ دیں جب ایڑی اس سراغ کے اوپر رکھی حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں دونوں جہاں کے نبی آرام کر رکھے گئے اللہ کے رسول آرام کر رکھے گئے میرے نبی مکرم کی آنکھ بند ہوئی اے نبی سوتا کہاں گئے دل تو جاگتا رہتا گئے آنکھ بند ہوئی میرے آقا رام کرنے لگے صدیق نے اپنی ایڑی دوائی ہے اب ہوتا کیا ہے اللہ اللہ ذرا دیکھیے ہوتا کیا ہے میرے نبی مکرم اندر ہیں صدیق اکبر نے جب غار کو صاف کیا نا آواز دی ادخل یا رسول اللہ آقا اندر تشریف لے آئیے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَدَا رَسُولَ وَوَدَا رَاسَهُ فِي هُجْرِهِنَا وَنَام میرے نبی مکرم اس کے اندر گئے جانے کے بعد میرے نبی مکرم نے صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا تو آرام کرنے لگے آرام کرتے کرتے اس غار کے اندرنا ایک سامپ رہتا تھا ہزاروں سال سے یہ سامپ رہتا تھا کیوں اس لیے کہ مشکار شریف کی عدیث ہے یہ سامپ مہ ہزاروں سال سے رہ رہا تھا اس نے کسی اہل کتاب سے سنا تھا جہاں نبی آخر زمان سید کونین احمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ہجرت فرمائیں گے تو تین راتیں اسی غار میں آرام کریں گے تو اس نے اہل کتاب سے یہ بات سنی ہوئی تھی تو یہ ہزاروں سال سے سامپ وہیں رہ رہا تھا ہزاروں سال سے سامپ وہیں رہ رہا تھا کیوں اس لیے کہ سامپوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے ہم نے کتابوں میں یوں پڑھا ہے کہ سامپ جب ایک ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کے سر پہ بال آتے ہیں اس کو چھتوں والا سامپ کہتے ہیں اور سامپ کی جب عمر دو ہزار سال ہو جائے تو اس سامپ کے بال گرنے لگتے ہیں اس کو گنجا سامپ بولتے ہیں حدیث میں اسی سامپ کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ مال میں سے زکاة ادا نہیں کرتے ہیں جو سائی بنی صاحب جن پر زکاة فرض ہے زکاة نہیں دیتے تو یہ گنجے سامپ سامپ قیامت کے دن ان مالداروں کو ڈھنسیں گے یہ ان کے اوپر چھوڑے جائیں گے اور یہ انہیں ڈھنسیں گے مال کی وہ جو مال انہوں نے زکاة کا دانی کیا ہے وہ مال گنجے سامپ کی صورت میں ان پر مسلط ہوگا عذاب بن کر کے اس لئے جو سائی بنی صاحب جن کے اوپر زکاة فرض ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ زکاة ادا کریں اللہ اکبر قبیرہ تو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ 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 میرے نبی مکرم آرام کر رہے ہیں اب وہ سامپ جو غار کے اندر موجود ہے اس نے کئی سو سال پہلے سنا تھا آج جب نبی آخر زمان اللہ کے حبیب ہجرت فرمائیں گے تین رات یہیں گزاریں گے اب وہ وہیں رہتا تھا روز نکل کے آتا تھا ہر روز غار کے اندر چکر لگاتا تھا کہیں آ تو نہیں گئے ہیں کہیں آ تو نہیں گئے گئے اس رات جب وہ سامپ نکلا ایک سراخ پہ گیا اسے بند پایا دوسرے پہ گیا وہ بھی بند ہے تیسرے پہ گیا وہ بھی بند ہے چوتھا بھی بند ہے یوں ہی سارے سراخ بند ہیں جو سامپ نے بنائے ہوئے تھے اب آخر چلتے چلتے ایک ایسے سراخ پہ سامپونچا اس نے دیکھا کہ گوشت موجود ہے آگے گوشت موجود ہے اس نے دیکھا کہ یہاں معاملہ آسان ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے شاید کسی کے وجود کا حصہ ہے اب ہر چیز کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس سے مجبور بھی ہوتا ہے سامپ کی فطرت ہوتی ہے ڈھسنا کٹنا زہر ڈالنا سامپ نے یہ سوچا کہ میں اسے کٹوں ڈھسوں زہر ڈالوں یہ دائیں بائیں ہلے اور مجھے جگہ ملے میں دیکھو کہ یہاں تو نہیں گئے ہیں یہ سامپی میرے تیرے نوی کی زیارت کے لیے دیدار کے لیے برسوں سے آکے اس غار کے اندر اپنا مسکن بنا کے انتظار میں بیٹھا تھا اور جب وقت آیا دیدار کا انتظار کرتے کرتے سامپ کی عمر گزر گئی ہے لیکن آج دیدار کا وقت آیا اس نے سراخوں کو بند پایا ادھر اس سراخ پہ پہنچا جس کے اوپر صدیق اکبر کی اڑی لگی ہوئی تھی اس نے ڈسا زہر اگلا وہ زہر صدیق اکبر کے پیر میں گیا اب وجود میں اثر کرتے کرتے عدرت ابوبکر صدیق کے وجود میں زہر آ گیا عدرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہوئے درد نے لاچار کر ڈالا لیکن ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ میں پیر نہیں اٹھاؤں گا آقا آرام کر رہ گئے گئے انہیں نہیں جگاؤں گا وحویلہ نہیں کروں گا درد کے عالم میں آہو بکا نہیں کروں گا اس لیے کہ آقا کریم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے کیوں کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے وہ تو صدیق اکبر تھے وہ جانتے تھے رب کا قرآن کہتا گئے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے حق داریں تمہارے قریبیں جان سے بھی زیادہ پیارے گئے وہ جانتے تھے اس وقت تک کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا گئے جب تک اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار نہ کر لے آپ نے یہ ارادہ بنایا میری جان چاہے کتنے سامپ ڈس لیں چاہے کتنے زہر آ جائیں اوہ یہ جان کیا گئے یہ بھی ان پہ قربان ہے آپ نے پیر نہیں اٹھایا زہر پھیلتے پھیلتے جب آپ کے اندر زیادہ زہر نے زور کیا نہ تو آپ درد کی وجہ سے آپ ہلے نہیں ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں آنکھ سے آنسو نکلے اللہ اکبر سدھی کی اکبر کی آنکھ سے آنسو اور وہ اتنے قیمتی زمین پہ نہیں گرے زمین پہ نہیں گرے جب آنسو نکلے تو وہ کہاں گرے ہیں ودہا والے چہرے پہ گرے ہیں سبحانہ ودہا والے چہرے پہ آنسو گرے جب آنسو میرے نبی مکرم کے چہرے پہ گرے ادھر میرے نبی کی آنکھ کھلی میرے نبی نے فرمایا مالا کا یا ابا بکر اے ابو بکر کیا ہوا کیوں پریشان ہو وجہ کیا گے روتے کیوں ہو عرض کیا کہو یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس آگے کسی چیز نے ڈس آگے آہو بکا نہیں کی ہلے نہیں جگایا نہیں اے میرے صدیق اکبر کے آنسو نے بوسے لیے میرے نبی مکرم کے چہرے کے کیوں اس لیے صدیق نے صبر کیا صدیق یہ بھی جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے جب درد بڑھے گا زہر پھیلے گا اور شفاہ دینے والا تو غود میں لٹا ہوا ہے آہو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور لدیغتو لدیغتو کسی سامپ نے مجھے کسی ازدہ نے مجھے ڈس لیا ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا کہاں کا پیر میں کا دکھاؤ عرض کی حضور اٹھاؤں گا نہیں کہیں آپ کو تکلیف نہ دے میرے نبی مکرم نے فرمایا صدیق اٹھا لے وہ مجھے تکلیف نہیں دے گا وہ بھی میرا عاشق ہے جو برسو سے انتظار کر رہا ہے اللہ اکبر یہ صدیق اکبر کا بڑا امتیان تھا میرے نبی مکرم کی محبت کا بڑا امتیان صدیق اکبر کا جھل رہا تھا جب پیر اٹھایا میرے نبی مکرم نے زرکانی کے اندر خدیث موجود ہے میرے نبی مکرم نے صدیق اکبر کے پیر کے اوپر اپنا لعابے تہن لگا دیا لگا دیا ادھر تہن ادھر تھوک مبارک لگانا تھا صدیق اکبر فرماتے گئے میرا سارا درد جاتا رہا ہے سارا درد کافور ہو گیا سارا درد ساری تکلیف دور ہو گئی میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین دن غار سور میں رہے میرے نبی مکرم تین راتیں اس غار سور میں تین دن تین راتیں رہ گئے ادھر صدیق اکبر کی محبت دیکھو آپ نے اپنے بیٹے عدرت عبداللہ کو مکرر فرمایا تھا کہ ان سے پہلے بتا دیا تھا رات رات کو آ جانا دن میں مکہ چلا جانا اوئی یہ جتنے ہمارے خلاف مشورے کرتے گئے میٹنگیں ہوتی ہیں باتیں کرتے گئے جو کچھ معاملات جو کچھ مکہ میں ہمارے خلاف جو کچھ معاذ بنتا گئے ہمیں آ کے بتا دینا یہ دن میں حضرت عبداللہ مکہ کے چکر لگاتے کفار کی باتیں سنتے رات کو جا کے سارا معاملہ بتا دیا جاتا ادھر صدیق اکبر نے اپنے غلام آمین بن فہر کو یہ کہہ دیا تھا اوئے تجھے یہ کرنا آ گئے دن میں تیری بکریاں جدر چریں ادھر چرتی رہیں گے رات آدھی رات جب آ جائے مکہ کے چودری سو جائیں تُنہیں اپنی بکریاں لے کے غار سور کے اوپر آ جانا گئے جب غار پہ تیری بکریاں آئیں گی ہم انہیں دھو لیں گے اوئے دودھ نبیوں کے سلطان پی لیں گے آپ کا غلام رات کے وقت میں بکریاں لے کے آ جاتا صدیق اکبر انہیں دھو لیتے اور دودھ دونوں پی لیتے اور رات کے وقت میں آپ کا بیٹا عبداللہ بھی آ جاتا ساری خبریں ساری پلاننگ بتا دیتا مکہ میں کیا چل رہا ہے صدیق اکبر پہ غربان جاؤ بس اتنا نہیں آپ کی دو بیٹھی آ گئے آپ کی بڑی بیٹھی عدرت اسم آ گئے آپ نے اسے مقرر کیا تھا اوہ میری بیٹی روٹیاں بنا لینا کھانا تیار کر لینا جب رات کا وقت ہو جائیں اتنی کنجوسی مت کرو ذرا زور سے کہیے سبان اللہ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا اوہ میری بیٹی اسم آ دن آپ کھانا بنا لینا رات کے وقت میں کھانا لے کے غار پہ آ جانا اللہ اللہ قربان جاؤ میرے صدیق اکبر پہ بیٹھی عدرت اسم آ کھانا بناتی رات کو چلی جاتی اور یہ تین میل کا سفر ہو جانا کرتی رات کو دوڑی دوڑی ان جنگلوں سے ویرانوں سے پہاڑوں سے نوکیلے پتھنوں سے گزر کے غار سور کے اندر جا کے روٹی میرے نبی مکرم کی وارگاہ میں پیش کرتی رہتی جب تین دن گزر گئے تین باہر نکلے اب ایک بڑی مزے کی بات سنو جس کو قرآن نے بیان کیا گئے جب اندر میرے تر نبی سیدھی کی اکبر دونوں موجود ہیں اے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ کی وادیوں میں پہاڑوں میں غاروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر میرے نبی مکرم جہاں آرام کر رہ گئے گئے غار سور کے قریب پہنچے اللہ اکبر رب دل جلال نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی ہے توجہ ہے آپ کی توجہ ہے ذرا زندہ دیلی سے سبحان اللہ میرے رب نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی اللہ اکبر میرا رب جب کسی کو اجارنے پہ آئے تو ایک مچھل سے نمرود کا قصہ تمام کر رہتا ہے اور میرا رب جسے بچانے پہ آئے تو مکڑی کا جالہ لگا کے اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ سبحان اللہ جو رکھے ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر میرے نبی مکرم خار میں گئے ادھر پیچھا تاقوب کرتے ہوئے یہ سارے کفار تلواریں لیے تیر لیے ہیں میرے نبی کو صدیق اکبر کو تلاش کرتے کرتے تمام پہاڑوں میں غاروں میں اور ذرے ذرے چھانٹ کے دیکھا کئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں درختوں کے اوپر بھی تان کے نظریں ڈالیں ادھر بھی میرے تیرے نبی نظر نہیں آئے صدیق اکبر اور میرے تیرے نبی غار کے اندر ارام کر رگے گے اے جب یہ کفار اس غار کے اوپر پونچنے والے تھے ربِ قدیر نے حکم دیا یہ مکڑی آگئی اس نے جالا تان دیا گئے اسی لئے مکڑی کو مارنا گنا آگئے مکڑی نے جالا تانا جالا لگایا ادھر کبوتری کو حکم ہوا کبوتری اس لئے یہ کبوتر اس لئے برکت والا گئے کبوتر آیا اس نے اسی جالے کے بیچ میں انڈے دے دیئے اے ادھر کبوتر کے انڈے موجود ہیں ادھر مکڑی کا جالا آگئے جب کفار غور سور کے دھانے پہ پونچے دیکھ کے حیران و شستر رہ گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے اور یہ سارے غاروں کو تو ہم نے چھانٹ کے دیکھا گئے پر اس غار میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اگر اس میں نبی گئے ہوتے صدیق گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا انڈے انڈے پھوٹ گئے ہوتے ہرگز یہاں نہیں ہوں گے اللہ اللہ میرے رب نے اپنے مہبوب کی کیسی حفاظت فرمائی ہے میرے رب نے اپنے مہبوب کی مدد فرمائی ہے جب تین دن گزر گئے اور یہ کفار باہر سے نکل گئے جب ان کے پیر نظر آر گئے تھے صدیق اکبر پریشان ہو رہ گئے تھے آپ اس وقت بڑے پیچین ہوئے ہیں مسترب کے عالم میں آپ بڑے پریشان ہوئے آپ بڑے پریشان ہوئے میرے نبی نے فرمایا صدیق کیوں پریشان ہے میں عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ کافروں کے پیر نظر آر گئے گئے اگر یہ پیروں کی طرف نیچہ ہو جائیں تو ہم نظر آ جائیں گے اس لئے مجھے یہ خوف و مجھ پتاری ہو رہ گا گئے در محسوس ہو رہ گا گئے کہیں یہ دیکھ نہ لیں آپ کو تکلیف نہ پوچھا ڈالیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی بڑی فکر آگئے مجھے آپ کی بڑی پریشانی لاکھو رہ گئے میرے نبی مکرم نے فرمایا مازنوں کا یا ابو بکر بیشنائینی اللہ غصالی سہما اے ابو بکر اس معاملے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جہاں دو موجودوں تیسرا ساتھی ان کا اللہ جہاں دو نا تیسرا ساتھی ان کا اللہ بخاری کے حدیث جلدوم کے اندر ہے میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر نے یا رسول اللہ یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر گھبراو نہیں پریشان مت ہو اس لیے کہ رب ہمارے ساتھ ہے رب فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں باتیں کر گئے تھے اس وقت جب ان کا یار ابو بکر ڈر رہا تھا اپنے نبی کے بارے میں کچھ خوف کھا رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا ڈرو نہیں لا تحضن او مت گبراؤ ڈرو نہیں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے رب ہمارے اللہ اکبر این راتیں میرے نبی مکرم نے وہاں گزاری چوتھے دن میرے نبی مکرم وہاں سے روانہ ہوئے جب آپ اس پہاڑی سے دوسری طرف سے اترے نہ نیچے جناب والا آپ سفر کر رہے ہیں ادھر کفار کی طرف سے سو اٹو کا انام لے کر سراکہ بن مالک میرے نبی کا پیچھا کر رہا ہے جلدی سے یہ بات بھی سن لیجئے سبان اللہ کہیے سراکہ بن مالک میرے نبی مکرم کا پیچھا کر رہا گئے جب تین نیزوں کے دوری والا معاملہ آیا اتنا قریب سراکہ ہوا میرے نبی مکرم نے پیچھے نظر ڈالی دیکھا سراکہ آ رہا گئے گوڑے پر سوار گوڑے پر سوار گئے سراکہ توڑے دوڑے آ رہا گئے آواز دے رہا گئے بھاگو گئے نہیں میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں میرے نبی مکرم نے دیکھا سراکہ گوڑا لے کے سو اونٹو کے انام میں لالچ میں ابو جیل کی طرف سے آ رہا گئے ارادے کچھ خراب ہیں ذہن کچھ خراب ہیں میرے نبی نے فرمایا یا اردو یا اردو خدیگی اے زمین سراکہ کو پکڑ لے اب یوں کہنا تھا میرے تیرے نبی کا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن آؤ بخاری کی عدیث ہے مشکات کی عدیث ہے خسائص کبرا کے اندر بھی موجود ہے بڑے سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اے زمین سراکہ کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا سراکہ کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھنس گئے سراکہ چیخنے لگا رونے لگا آہو بقا کرنے لگا اب معافیاں مانگنے لگا اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا اے اللہ کے رسول مجھے چھڑوا دو میرے نبی نے فرمایا یا عرض اترو کی ہی اے زمین چل چھوڑ دے معافیاں مانگ رہا گئے اب زمین نے چھوڑا سراکہ کی نیت پھر بدلی کہنے لگا ایک بار اور زرہ قسمت ازم آ کے دیکھو اب جو دوسری بار اس نے پھر ارادہ خراب کیا گوڑے کو لگام ایڑ دیا گے وڑا اتنے میں میرے نبی نے پھر دیکھا سراکہ اب بھی پیچھے آرہ لگا گئے فرمایا یا اردو خضی گئے اے زمین پھر پکڑ گوڑے کے پورے پیر زمین کے اندر دانس گئے سراکہ گوڑا پکڑ لیا پھر مافیاں پانگ لگا رونے لگا میرے نبی نے فرمایا یا اردو ترکی گئے اے زمین چھوڑ دے یوں تین بار ہوا تیسری بار کہنے لگا میں کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں کروں گا نہ آپ کے معاملے پہ شکایت کروں گا مجھے امان لکھے دے دو میں ہرگز اب آپ کے خلاف نہیں چلوں گا میرے نبی نے فرمایا او سراکہ اور تمہارا پیچھا کرتا گئے میں تو تجھے مسلمان ہوتا دیکھ رہا گا میں تو ایران کے کسرہ کے اس بارشا کے کنگن تیری کلائیوں میں دیکھ رہا گا اور تمہارا پیچھا کر رہا گا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا گا وہ حیران و پریشان ہوا اللہ اللہ لیکن سراکہ کہ اتنا یقین ہوا سراکہ ایمان تو نہیں لیا ایمان تب لیا جب میرے نبی مکرم نے مڑ کے مدینے سے آکے مکہ کو فتح فرمایا گئے اس وقت ایمان لیا لیکن سراکہ کو اتنا پکا یقین ہو گیا روایت ہمیں آتا گئے ایک دن سراکہ بیمار ہوا لوگ حال پوچھنے آئے خبر پھیل گئی سراکہ کا بچنا مشکل ہے اس قدر بیمار ہوئے کہ زبان بھی نہیں چلتی تھی لوگ بیٹھ کر کے کہنے لگے سراکہ بڑا اچھا تھا اب دنیا سے جا رہا گئے اتنے میں سراکہ میں جان آگئی آپ نے زور لگا کہ زبان کھولی کہنے لگا ہرگز ایسا مت بولو ابھی میں مروں گا نہیں ابھی مجھے سہتیاب ہو نہ کہا ہاں تیرا تو یہ خیال ہے لیکن ہمیں آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں لگتا گئے سراکہ کہنے لگا اوئے کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے نبیت عالم نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ ایرہ کسرا کے میں کسرا کے بادشاہ کے کنگل تمہرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہو میں کیسے مر سکتا ہو ابھی تو کنگل پینے نہیں ہے پھر میرے نبی غیب دان کی خبر دیکھ میرے نبی مکرم کی غیب دان نہیں دیکھ حضور کی نظر مبارک کمال دیکھو آقا کریم نے جو فرما وہ سچ اور حق نکلا حضرت عمر فاروق عظم کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اے ایران کے جتنے ہیرے جوارات سونا چاندی کے تمام سارا ساز و سامان لا کر کے مدینے میں عمر فاروق عظم کی عدالت میں بیت المال بیت المال میں جمع کیا گیا اے اسی مال کے اندر ایران فتح کرنے میں کسرا کے بادشاہ کے وہ کنگن بھی موجود تھے جب وہ لا کر کے حضرت عمر فاروق عظم کی وارگاہ میں بیت المال میں جمع کیے گئے حضرت عمر فاروق عظم بادشاہ اسلام میں آپ نے وہ کنگن اٹھائے سراکہ کے وہ ہاتھوں میں ڈال کے یہ اعلان مدینے میں کیا اے نبی سچے کے نبی کا فرمان سچا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا واقتی اور حاکم کے اندر روایت موجود ہے اس کے علاوہ بڑی کتب کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ جمادی اثانی کو آپ نے غسل فرمایا سردی کے دن تھے سردی کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھا بخار ہوتے ہوتے آپ پندرہ دن بخار میں سخت بیمار گئے اسی عالم میں آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو طلب فرمایا حضرت مولا علی فرماتے گئے میں ابو بکر صدیق کی خدمت میں آزر ہوا میں نے عرض کی ابو بکر بتاؤ کیوں بھولایا گئے آپ فرمایا اے علی میں نے اس لیے بھولایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤ میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن دے دینا مجھے دفن کرنے کے لیے اٹھا لینا روزہ رسول پہ لے جانا لے جا کے میں نے حوالے دے دیئے لے جا کے حضور کے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی آیا گئے اگر حکم ہو جائے تو مزار کا ساتھی بن جائے یہ کہہ دینا ہو دروازہ خود نہیں کھول اگر ادھر سے دروازہ رسول اللہ خود کھول دیں اور خود اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے بغل میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقی میں دفن کر مولا علی اتنے بڑے علم کے دروازے گئے آپ نے یہ نہیں فرما آیا ابو بکر یہ کیا کہتے ہو برنے والا مر جاتا گئے معاملے ختم ہو جاتے گئے وہ کھڑکی نہیں کھولیں گے وہ دروازہ نہیں کھولیں گے وہ آواز نہیں دیں گے اجازت کے لیے آواز نہیں دیں گے یہ کیا کہتے ہو جواب نہیں دیا بلکہ مولا علی نے فرما سنیوں کا قیدہ مسئلہ کہ اللہ حضرت سچا اور حق ہمارا قیدہ قرآن حدیث کے مطابق وہ یقیدہ جو ابو بکر کا تھا مولا علی کا تھا اللہ اکبر حضرت حدیث میں یوں آتا روای روای تمہ یوں موجود مستند تلائل کی روشنی میں میں عرض کر رہا گوں حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا مولا علی لے کے چلے حضرت عائشہ فرماتی بوقت وفات اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا اوہ میری بیٹی عائشہ بتاؤ جب اللہ کے رسول کو کفن دیا جا رہا تھا بتاؤ کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا اللہ اللہ دیکھئے صدیق کی محبت کفن میں بھی حضور کی تیوا کی کوشش کر رہ گئے گئے میرے حضرت عائشہ صدیق فرماتی ہیں ام المؤمنین فرماتی گئے میں نے عرض کیا حضور کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا تین کپڑوں میں اوہ تین ہی کپڑے ہوتے گئے آج ہمارے محاشرے میں ایک اور خرابی چل رہی ہے جناب والا چادر ڈال دیتے ہیں اس کو قبر میں بھی ڈال دیتے گئے نہیں بس مرد کے لئے تین کپڑے گئے عورت کے لئے پانچ ہیں اس سے اوپر مناغ جائز نہیں ہے جو لوگ کر رہے ان کی جہالت ہے انہیں یہ خرافات چھوڑ دینا چاہیے میں یہ حق بات ممبر رسول پہ کہ رہا ہوں اللہ اللہ سدیق اکبر نے جب پوچھا ام المؤمنین نے فرمایا تین کپڑوں میں اللہ کے رسول کو جنازہ دیا گیا جب اللہ کے رسول کو تین کپڑے چوتھے والا کون ہو سکتا گئے اللہ سدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی سدیق اوہ اشاء میرے تن بدن پہ جو کپڑے موجود ہیں دو کپڑے تو یہ ہیں تیسرا خرید لینا عرض کی اے ابا آپ اتنے بڑے خلیفہ گئے وقت گئے اتنے بڑے نبی کے یار وفادار آپ کو نئے کپڑے دیں فرمایا نہیں نہیں نئے کپڑے تو زیادہ زندوں کو درکار ہوتے گئے وہ کسی زندے کو دے دینا میں اسی سادگی میں جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر صدیق کی سادگی کو سلام میرے نبی مکرم کے بگل میں دفن ہونے کے لیے جب صدیق کو اٹھا یا گیا میرے مزار کا صدی بننا چاہتا گئے یا رسول اللہ فرمائے کیا اجازت گئے مولا علی فرماتے گئے اتنا کہنا تو ایک دم سے مزار کا دروازہ کھلا گھڑکیاں کھلیں آواز ہوئی اگر غار والا یہی ہے تو مزار والا بھی یہی ہے اللہ اکبر اگر مغار والا یگی ہے تو مزار والا بھی یگی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے جو نبی مکرم کی آواز قبر انور سے آئی آپ فرماتی ہیں صرف علی کو سنائی نہیں دی کسی اور کو نہیں بلکہ جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے ام المومنین فرماتی ہیں مسجد کے سارے لوگوں نے آواز سنی آہا صدیق کو دفن کر دو پتا چلو سنی کا جو عقید آگے نبی بھی زندہ آگے ولی بھی زندہ آگے صحابہ بھی زندہ آگے اللہ والے سب زندہ آگے آگے یہ عقیدہ مولا علی کا ہے یہ عقیدہ ام المومنین کا ہے یہ عقیدہ میرے نبی کے یاروں کا ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ہرگی سے نہ کیا جاتا پتا چلا سنی کا عقیدہ گھر کا بنایا ہوا نہیں آج جو الزام لگایا جاتا گھر نہیں جی یہ بریلوی مجھے جواب دو کیا صدیق بھی بریلوی تھا کیا علی بھی بریلوی تھا نہیں نہیں پتا چلا بریلوی اس لیے کہا جاتا گھر بریلوی والوں نے صدیق کے عقیدے کو پکا کر دیا گھر علی کے عقیدے کو پکا کر دیا گھر مسئلہ کے عالی حضرت کا نعرہ اسی لیے لگتا گھر بتا جاتا گھر لوگو ہمارا مسئلہ کو مشرب ہمارا طریق ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ وغی گھر جو صدیق اکبر والا گھر جو عمر کا گھر جو علی کا گھر وہ عقیدہ غمار ہم یہاں بھی ان کے غلام امید ہے کہ کل وہاں بھی ان کے پکے غلام ہوں گے لگاتے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے محمد